السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عزیز ناظرین محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا استقبال ہے آج انشاءاللہ سورہ تاریخ کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور یہ کہتے ہوئے اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتے ہوئے مجھے دلی مسررت ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ سورہ تاریخ کے تفسیر کے ساتھ میں ہم تیسویں پارے کی تمام صورتوں کی تفسیر ختم کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں نے دیسویں پارے کی تمام صورتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کام ہم نے کیا ہے جو کچھ بھی ٹوٹی پوٹی کوشش ہے ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آگے بھی اپنی کتاب کی خدمت کے لیے ہمیں منتخف کریں انشاءاللہ تعالیٰ تو عزیز ناظرین یہ جو سورہ تاریخ ہے یہ اس سورہ میں اور سورہ البروج جو ہم نے اس سے پچھلی نشست میں دیکھی بہت زیادہ مشابہت ہے اور علماء فراہی کہتے ہیں کہ یہ سورہ التاریخ جو ہے سورہ البروج کی مسئلہ ہے تو جیسا کہ ہم نے سورہ البروج میں بھی دیکھا وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور آسمان کو برجو والا آسمان کہا یہاں پہ بھی جو ہے جیسا آگے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آسمان کی اور اس میں چمکنے والے ستاروں کی قسم کھا رہا ہے اور ان آفاقی دلائل کو جو ہے اس کا ایک مقسم علیہ ہے اور اس دعوے کے سامنے یا اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بطور شہادت پیش کر رہا ہے سورے کیا خاتمے پر ہم آئیں گے تو ہم کو احساس ہوگا کہ بہت ساری باتیں جو ہے یہ دونوں سوروں کے اندر جو ہے مشابہت رکھتی ہے اور بالکل جو ہے وہی بات کو ایک الگ نحج سے اور الگ اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے سورے تاریخ کے اندر بیان فرمایا تو اب مولانا عبدالسلطہ ندبی صاحب تلاوت کریں گے اور میں ان آیات کی ترجمانی آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ایک ایک آیت کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انہو على رجعہ لقادر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم آسمان کی اور رات کو نمدار ہونے والے کی اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمدار ہونے والا کیا ہے چمکتا ہوا تارہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کچھے اس سے پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر کھا دی تو مولانا سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ بھی جو آسمان کی اور تارک قسم کھائی جا رہی ہے تو یہاں تارک سے کیا مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر تارک کو کھول کر جو ہے آگے اس کے مطالق یہ کہا ہے کہ ان نجم الساقر اس سے پہلے وما ادرا کا مت تارک لائیا ہے کہ تم کیا جانو کہ تارک کیا ہے تو اس میں کچھ مزید آپ کہنا چاہیں گے تارک دکشنری کے حساب سے دیکھتے ہیں تو تارک کہتے ہیں رات میں آنے والی رات میں آنے والی چیز یعنی آسمان پہ جو چیز رات میں آتی ہے یعنی وہ ستارہ لیکن یہاں پر ستارہ اس مراد کوئی خاص ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک جنس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اور ستارے کی قسم اس لئے کہا کہ رات سے ستارے کا گہرہ تعلق ہے اور آسمان رات ستارہ بہت گہرہ تعلق ہے ایک جگہ قرآن میں کہا گیا وَمِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ کی ستاروں کے ذریعے یہ راہ پاتے ہیں تو گویا آسمان ہے رات ہے ستارہ ہے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آسمان اور بروج کی قسم اس سے پہلے سورت میں بکھائیں لیکن اللہ رب العزت پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں وَمَا عَدْعَا کا مَتْتَارِقِ یہ تاریخ رات میں آنے والی چیز ہے کیا گویا کہ یہ شہادت کی عظمت حیبت اور اہمیت کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو ہم ایک گواہی کے طور پر پیش کر رہے ہیں تمہیں غور و فکر کرنے کے لئے وہ ستارہ وہ رات میں آنے والی چیز اَن نَجْمُ سَاقِبْ ہے یعنی دمکتا ہوا تھا ملانا شاید چونکہ یہاں اس میں جنس کی طور پر جو ہے یہاں ستارے کا بیان ہوا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی کہنا چاہتے ہوں کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں اس کا انسان ابھی تک تعیون میں نہیں کر سکا یعنی اتنے ستارے ہیں اتنے ستارے ہیں جیسا کہ جو ماہر فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سولر سسٹم نظام شمسی ہے وہ ایک گیلیکسی کا ایک حصہ ہے بہت چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں اور اس کے اندر عربوں ستارے ہیں اور اس طرح کے گیلیکسیز اور کہکشائیں عربوں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان دنیا میں وہ آسمان جو دنیا سے لگ ہے قریب ہے اس میں کتنے انگنت ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو غالباً اللہ تعالیٰ اپنی خدرت کی طرف لوگوں کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہو یعنی یہ اقلی طور سے بھی اگر بات دیکھے جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو ہماری توجہات کو اس طرح پھیرنا چاہ رہے ہیں بلکہ اس طرح پھیر رہے ہیں کہ دیکھو غور کرو ہماری یہ خدرت ہے ہماری یہ خلقت ہے تو پھر جو کچھ تم دنیا میں کر رہا اس کا حساب و کتاب تو ہوگا جو ہی نہیں پیدا کیا گیا تو اس میں مقسم علی کا یہ جو دعوی اللہ تعالیٰ دعوی کیا ہے کس دعوی کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ شہادت ہے وہ آگے کے آج دیکھتے ہیں آیت نمبر چار پہ ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ کہ ہر ذی روح یعنی جو نفس ہے جس کے اندر جان ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک نگرہ مقرر کر رکھا تو اس میں دو بات ہے حافظ مراد ایک تو مطلب یہ ہے کہ نگرہ جیسے کہ اور دوسری آیتوں میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید کہ انسان جب بھی کوئی چیز زبان سے نکالتا ہے تو وہاں پر ایک نگرہ مقرر رکھتا ہے تو ایک تو مراد نگرہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا جو بات مفسیرین نے یہ مراد لیا کہ حافظ مراد وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں میں اس کی طرف میں آپ کے سوال کرنا ہی چاہتا تھا کہ کچھ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہم جب رات میں سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ صرف اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ناک اور ہمارا مو جو کھلا ہوتا ہے کوئی کھیڑا مکوڑا یا حشرات الارض میں سے کوئی چیز جو ہے ہمارے ناک کے راستے یا ہمارے مو کے راستے ہمارے جسم میں داخل میں نہ ہو جائے یہ ایک حدیث میں یہ روایت پہ آتی ہے تو میرے خیال سے یہ حافظ وہاں پہ بھی اس کا اقلاق ہوگا اور ایک حدیث بھی یہ بھی ہے جس کو اللہ مقرطیبی نے اپنی تخصیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے لیے تین سو ساٹھ فرشتے بطور محافظ رکھے ہیں بلکہ آنک کی صرف آنک کی حفاظت کے لیے ساتھ فرشتے ہیں اور آگے یہ ہے کہ اسی طریقے سے فرشتے مسائب و آلام کو دور کرتے ہیں جس طریقے سے برتن میں رکھے ہوئے شہد سے مکھیوں کو پنکھے یا دوسری چیزوں کے ذریعے دور کیا جاتا ہے لیکن صرف انہی مسائب و آلام کو دور کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں آگے یہ بھی عدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہرے کا انتظام نہ ہو تو شیطان کو عزلی دشمنی انسانوں کا ہے ہی وہ کب کا اچھت لیتا ہے ایک چیز اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا جو اس طریقے سے پیدا کی گئے آسمان ستارے وہ چمکتے دمکتے یہ تمام کی تمام چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراں کر رہے ہیں کہ ہر انسان ہر جاندار کے اوپر کوئی نہ کوئی نگرہ ہے ایک باری کے اور نکتے کے بعد اس میں یہ دیکھ رہے ہیں غور کرتے ہیں کہ رات تاریخ ہوتی اور تاریخ رات میں بہت سارے برے کام کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں تو گئے اللہ تعالیٰ یہ ہم احساس دلارہ کہ دیکھو نگرہ ہیں باطری طور سے تو اللہ نے نگرہ بنا رکھے ہیں لیکن ایسی بات بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں چمکتے دمکتے انگنت ستاروں کو آنکھوں کو تمہاری سامنے رکھا کہ وہ ٹک ٹک یہ باندھیں گھرتی رہتی ہے ساری رات تو ظاہری طور سے اللہ تعالیٰ یہ احساس دلارہ کہ دکھو آسمان میں یہ بہت ساری آنکھیں تم کو دیکھ رہی ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ایک جگہ اور بھی کہا ہے کہ دو کرامن کاتبین ہیں یا لمون ماتا فلول کہ وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو تو وہ تو ظاہری بات ہے یہ دو فرشتے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہیں آپ رات کی تاریخی میں کچھ کام کریں یا دن کے حسالے میں کریں یہ دونوں فرشتے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے تمام آمالوں کو جو ہے لکھ رہے ہیں ان کی کتابت ہو رہی ہیں تو فرشتے تو بہرحال نظر نہیں آرہے لیکن جو تارے نظر آرہے ہیں جی وہ دیکھ کر کے ہم عبرات حاضرے کے کہ دیکھیں ہم کوئی ٹکٹی کی باتیں ساری جاتی دیکھ رہے ہیں تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ مقرر کر رکھیں وہ بھی ہمارے آمال کو سب لکھ رہے ہیں تو مرحال نظر یہ جو مقسم آلہ ہے کہ انسان کی کنٹینیوسلی جو ہے سرویلنس ہو رہی ہے مطلب وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیمیرہ ہے جو اس کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے تمام آمال کو جو ہے لکھا جا رہا ہے تو اس سے کس طریقے سے آخرت اور جواب دہی کا پہلو نکلتا ہے جی اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی اتنے سارے انتظامات جی اتنے ٹھوس انتظامات ہیں اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو پھر بیکار ہو جائیں گے فیلحابس ہے جی جی اور اللہ کی ذات سے ہم کسی فیلحابس کا تصور تصور نہیں کر سکتے ہیں یعنی آسمان زمین چاند سورة ستارے فرشتوں کا انتظام اگر یہ ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں تو پھر کوئی مطلب نہیں رہا ماننے کا اور اگر آخرت کو ہم مانتے ہیں تو یہ سارے انتظامات گویا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ہی کیا ملنہ اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو کلام جو ہے خورا جو ہے اس کا یہ چینج ہو جاتا ہے انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے کسی سے پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کیسے کی دراصل اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے وہ انسان کی اپنی حقیقت اور اصلیت کو بتانا چاہ رہا کہ دیکھو تم جو یہ سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے تمہاری حقیقت تو یہ ہے بلکہ چند حقیر قطروں سے تمہاری پیدائش ہے جب اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ چند حقیقت قطروں سے ایک جیتا جاگتا جاندار صحیح عقل رکھنے والے انسان کو اللہ بنا سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے یعنی حیات بادل ماما کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ اگرچہ عام ہے لیکن یہ اشارہ فارق قریش کی طرف ہے اس لئے کہ وہ شد و مد کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی منقل تھے مہین بھا میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا یہ جو ہے اس میں کوئی سائنسی پہلو اگر ہو خلق ممہ اندافق وہاں اور یہ میرے خیال سے قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے دافق کی معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اچھلتا ہوا پانی تو دراصل میں انزال کے وقت جو قیفیت ہوتی ہے مادہ تولید کے باہر نکلنے کی اس میں ایک قوت ہوتی ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مادہ تولید جو ہے وہ جو ہے ایک اچھال کے ساتھ میں جو ہے نکلتا ہے مادہ تولید میں مالیہ کی ایک وقت جو انسان کے جس انزال کے وقت کتنے اس میں جانے ہوتے ہیں کڑوڑو جرسو میں ہوتے ہیں کڑوڑے سپرم ہوتے ہیں اور عورت کے رحم میں بھی جو ہے اس وقت بیددانی جو ہے بیدوں کو خارج کرتی ہے لیکن اللہ کا نظام کچھ ایسا ہے کہ یہ کڑوڑو جرسو میں سے یا سپرم میں سے صرف ایک سپرم جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتا وہ جا کر صرف ایک بیدے کے ساتھ میں مل کر جو ہے وہ استقرار حمل ہوتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ اس کے اخراج کا ممبا بتا رہا ہے تو تھوڑی سی بات یہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ مادہ تولید کی تخلیق جو ہے وہ ٹیسٹیکلز میں ہوتی ہے اور ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ فوتو میں ہوتے ہیں اور جو فوتو جسم کے باہر ہوتے ہیں لیکن یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انتہائی ابتدائی مراحل میں جب انسان کی تخلیق اس کے مادرے رہن میں ہوتی ہے اس وقت ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں مطلب پسلی اور پسلی کے نیچے اور ریڑ کے ہڈی سے لگے وے ہوتے ہیں اور پیدائش سے یعنی زچکی سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹیسٹیکل ڈیسینڈ ہوتے ہیں اور فوتو میں آتے ہیں تو غالباً اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس مرحلے کی طرف اور جو لوگ سائنس کے جو واقفکار ہیں اور جو ڈاکٹر حضرات جانتے ہوں گے کہ کبھی کبھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے فوتو میں جو ہے یہ ٹیسٹیکل نہیں ہوتے کیونکہ وہ نیچے اترتے نہیں کسی وجہ سے تو پھر سرجری کے ذریعے جو ہے ان ٹیسٹیکل کو نیچے اتارا جاتا ہے اسے ان ڈیسینڈ ٹیسٹیکل یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کا ذکر کیا ہے جہاں مرد بچے کے اولاد نرینہ کے ٹیسٹیکل اس کے جسم میں اوپر کی طرف ہوتا ہے آپ نے اچھا کیا بتایا یہ اور جو سائنسی آپ نے بتایا ہے دکٹری لحاظ سے اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس مرحلے کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس مرحلے میں انسان کا خودہ وہ آدمی کے صلب میں ہوتا یہ بات بتانا ناظرین کو ضروری ہے یہ تفسیر ہم نے کہیں نہیں پڑی ہے یہ ایک ہماری سوچ ہے فکر ہے اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں معافی کے خواستگار آگے چلیں مولانا اللہ تعالیٰ جو اس کے منکر ہے اس کی طرف ہے حالان کہ لفظ انسان فرد واحد کی طرف نہیں بلکہ لفظ انسان کی طرف جن سے انسان کی طرف اس لئے واحد آیا ہے اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حقیب مطفے سے پیدا کیا اسے اللہ پیدا کرنے میں قادر اور پھر مولانا واپس وہی بات ہو رہی ہے کہ اس دن اس دن کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جس دن تمام راز جو ہے افشا ہوں گے جس طرح سے قرآن مجید میں جا بجا مختلف پیرائے میں یہ بات کہے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے دلوں کے بھید یہ کرے گا تو کچھ دوسرے سوروں کی روشنی میں آپ اس کو اور زیادہ واضح کریں راز وما تخفی صدور کلفس تو آیا ہے کہ جو چیز دلوں میں کوشید ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا اس کو جانتا ہے اب یہ ہے کہ سرائی سے مراد کیا کیا ہو سکتے راز کون کون ہو سکتے ہیں تو کچھ راز ایسے بھی ہیں جو دنیا میں ہمیشہ کے لئے راز رہ جاتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور وہ معاملات بھی مراد ہو سکتے ہیں جس کی ظاہری چیزیں تو لوگوں کے سامنے آتی ہے لیکن باطنی محرکات نہیں سامنے آ پاتی اس لئے جب جانچ اور پرطال اس دن ہوگی تو اس دن صرف اس بات کی جانچ پرطال نہیں ہوگی کہ انسان نے کیا کچھ کیا بلکہ کن محرکات کی وجہ سکتی ہے اچھا راز میں وہ چیزیں بھی آ سکتی ہے کہ انسان نے جو فعل دنیا میں انجام دیا اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ اور کب تک چلتے رہے اور راز میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ جو چیز انسان نے بویا اس کی فصل کب تک کٹتی رہی اور اس کے کٹنے والے کون کون تھے اچھا راز میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے انسان نے دنیا میں انسان محلوب نہیں اور اگر انسان نیک عمال کرتا رہا تو اس کے محرکات کیا تھے اطاعت کا جذبہ کیا تھا یعنی انسان کی امنگ عرض ارمان محبت خوشی تمام چیزوں کے پسے پردہ جو راز ہے جس کو بہت سارے دوسرے لوگ نہیں جان پاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام راز آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس میں ریاکاری کا پہلو ہوتا ہے تو دنیا مالا کو یہ لگے گا کہ یہ آدمی بہت نیک ہے اللہ کے راستے میں بہت انفاق کر رہا ہے لیکن اس میں اس کے ریاکاری اور نام نموت کا جو ہے وہ 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 ظاہر ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی نیک سب دھری رہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معصوم انسان رہتا ہے جیسا کہ ہم ہندوستان تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت معصوم انسان رہتا جس پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہوتی کھل کر سامنے آ جائیں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی تنگی پھر اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے لئے وہاں نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددکار ہوگا جی 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 کہ اس دن ایسا ہوگا کہ اس دن نہ کسی مال و دولت کام آئے گے اور نہ اولاد کام آئیں گے بلکہ اس دن تو ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا جس کے بارے میں کئی صورتوں میں ہے یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه یعنی انسان اس دن جو اپنے بھائی سے بھاگے گا عوالی سے بھاگے گا یہ عالم ہوگا تو کون کس کی مدد کرے گا اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ایک بھی یہ ہے کہ من قوتی و لا ناصر یعنی انسان کے اندر اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ انسان خود اپنی مدد کر سکے اور و لا ناصر یعنی کسی دیوی دیوتا کو مانگتا ہو یا پیر بزرگ کو مانتا ہو یا خدا کی مرضی کے حلاوہ کسی نبی کے اندر بھی یہ قوت نہیں ہوگی اس دن کوئی نبی کسی کے مدد کر سکے یا دنیا میں اگر وہ یہ سوچ رہا کہ فلان شخص کی ہم پیروی کر رہے ہیں تو آخرت میں یہ نجات دے دے اس کے بارے میں تو سرح آراف میں آیا ہے جب ان کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرہ آزاد ان کے وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو گویا کہ دنیا میں جن کو وہ حقیقت پہ سمجھ رہے تھے یا جن کو اپنا مددگار سمجھ رہے تھے وہ کام آنے والے ہیں اور نہ اپنی طرف سے ان کو قوت لگی اس کے بعد میں اللہ دوبارہ آفاقی جلائل کو پیش کر رہا ہے اور یہاں دو چیزیں جو اللہ نے پیش کی ہے وہ آسمان جس سے بار بار بارش مطر اس کی لغوی معنی ہیں زمین جو ہٹنے ہٹنے والی زمین تو یہاں اللہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا اللہ سمجھانا چاہتا ہے جی جی اچھا اس میں میں غور کر رہا تھے پھر اللہ قسم کھا رہے ہے اس آسمان کی جو رک رک کر بارش برس آنے یعنی اس کے دو پہلو ہے کبھی بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے پھر بارش ہوتی ہے پاس مفسر نے کہا ہر سال بارش ہوتی ہے فصل کے لئے اس میں ایک ڈکشنری کے حساب سے دیکھیں تو رجا کی میننگ آتی ہے لوٹ نا یعنی پلٹ پلٹ کر بارش ہوتی ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکل سکتا ہے یہ جو انسان ہے یعنی جس کی طرف خطاب ہے اس کتاب کا یہ انسان پلٹنے ہی کا منقر یعنی دوبارہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا منقر اس لئے اللہ تعالی وہی لفظ لار جس پلٹنے کا تم انکار کر رہے ہو اس آسمان کی قسم جس کی وجہ سے پلٹ پلٹ کر بارش ہو اور پھر شاید زمین کی طرف اشارہ اس لیے بھی کیا گیا ہے جو زمین ہم کو مردہ نظر آتی زمین کو اوپر سے ہونے والی بارش سے اللہ تعالی زندہ کر دیتا ہے تو وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرتے اچھا یہ آسمان اور زمین جو ہے اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے جو آسمان کا خالق ہے وہ زمین کا خالق ہے اس لئے ایک آسمان سے بارش ہونے کے بعد اس سے سبزہ اگنا یہ خدا ہی کے حکم سے ورنہ اگر دونہ دو خالق ہوتے جیسے کہ ہندوستان میں جو بعض مذاہب ہیں جن کا خیال ہے فنہ کا خالق کوئی اور اس کی بھی تردید ہوتی ہے یعنی آسمان اور زمین اور اور یہی بات اللہ نے سورہ بروج میں کہی تھی بل اللہ مبائ محید بل ہوا قرآن مجید فی لحم تو یہ دونوں کے درمیان اگر آپ دونوں آیتوں کو تمام آیتوں سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے جو پورا نقشہ جو ہے کلئر ہو جاتا ہے اللہ اپنے کلام کے بارے لوگوں جا رہی ہے یہ کوئی ہنسی مزاک اور ٹھٹے کی چیز نہیں ہے بلکہ جو نبی تم کو پہنچا رہا ہے یہ سنجیدہ چیز ہے سوچنے کی چیز ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بار بار آسمان کی قسم سورج کی قسم اور پھر دوسری قسم کھا کر بتا رہے ہے کہ نبی کی طرف سے یہی بات پیش کی جا رہی ہے غور و فکر کرنے والی بات ہے اس لئے اس سے پہلے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ انکار کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں وہ سمجھے کہ جھوٹے گمان میں ہے وہ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ محیط ہے اور ہمارا قرآن ہے یہ لوح قابل تعظیم ہے اور یہ لوح محفوظ سے آیا اور اسے قول فیصل بات میں کہا گئے مطلب اس کا ہر قول قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ قول فیصل ہے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ کر کہ نہیں رکھ جائیں کہ بلکہ آگیا یہ کوئی ہسی مزاق کے بات نہیں ہے کہ اس کو بہت کیجول آدمی لے لے یا اس کے بارے میں کچھ الٹی بات کریں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نا قابل قبول ہیں یہ تمام باتیں غلط ہے قرآن مجید کا ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنا ہے اس بات پر یقین کرنا ہوگا کیونکہ اگر ہم یہ یقین نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے قرآن کا محفوظ ہونا اس کی تقصیب ہوتی اس کے بعد جلدی سے اللہ تعالی اپنے انہم یقیدون قیدون وعقید قید یہ لفظ جب اللہ کے لئے قید اور مکر کا لفظ مکر تدبیر کے معنی زیادہ صحیح ہوتے لفظی مشابہت اور خوبصیتی پیدا کرنے کے لئے اس طریقے صلاح جا رہی ہے لیکن قید اور مکر جو ہے انسان کے لئے اور اللہ تعالی قید اور مکر نہیں کرتا بلکہ وہ قید اور مکر کر رہے ہیں تو اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا جیسا کہ وَمَا کرو وَمَا کر اللہ وَاللَّهُ خَيْرُ مَا جو ہے وہاں پہ بھی مفسرین نے جو ہے وہاں تدبیر کی ہی معنی لیا ہے اور یہ انہم یقیدو نہ قیدہ کہ وہ لوگ جو قید کر رہے ہیں مکر کر رہے ہیں تین چیزوں اسلام کو مٹانے کے لئے حق کے خلاف جو ہے اپنی ذہنی توانائی لگا رہے ہیں اپنی دماغی صلاحیتیں لگا رہے ہیں اپنی علمی قوت اپنی ٹیکنولوجی کو اسلام کو دبانے کے لئے حق قانیت کو ختم کرنے کے لئے جو کر رہے ہیں تو جب انہم یقیدو نہ قیدہ جب وہ لوگ مکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بھی اسی کے مقاب یعنی اس دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اور بہت ساری چیزیں سامنے آ بھی جاتی ہیں اگر اسلام کے خلاف یا حق کے خلاف فطرت کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھا رہا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے مسائل میں اُلجھا دیتا کہ اچھے اچھے اقل مند لوگوں کے اقل حیران رہ جاتی یا ایسی اسی بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا فطرت کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھاتا تو انسان کے اقل حیران رہ جاتی اسی مراد صرف یہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کو ستانہ ہی بلکہ پوری حق کو اگر ہم لیتے ہیں فطرت کو لیتے ہیں قدرت کو لیتے ہیں تو اگر فطرت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیج دیتے جس سے انسان کے اقل حیران رہ جاتی یہ آخری آیت جو ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں اللہ اپنے نبی سے جو ہے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کو محلت دے رہا ہوں اور تم بھی ان کو محلت دو یا رسی ان کی دراس کرو تو اللہ تعالی یہ خیالت کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی مسلحت اور مشیعت کے لحاظ سے ہی ان کے اوپر عذاب ناظری کریں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں اجلت کرنے سے منع کیا جا رہے ہیں اس میں ایک پہلو یہ بھی آ رہا کہ گویا ایک طریقے سے مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دیکھنے میں کچھ اختیارات دیے جا رہا ہے یعنی حوصلہ افضائی کہ آپ ان کو محلت دے دیں اس میں دو باتیں نکلتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ احساس دلانا کہ بھائی جو کچھ ہوگا وہ ہونا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا اور دوسرا پہلی یہ نکلنا کہ گویا کہ اللہ تعالی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ کے اختیار میں آپ ان کو محلت دے دیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدعا کر دیتے کسی لئے تو لا محالہ جو ہم عذاب آتا ہے اس لئے اللہ تعالی کہ آپ ان کو محلت دے دیں اس لئے ان کی بدعایں سے عذاب تو آئی جاتی ہے یعنی کبھی کبھی اللہ تعالی محلت اس لئے بھی دیتا ہے قرآن شریف کی ایک آت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اس لئے محلت دے رہے ہیں تاکہ جن برے کاموں میں یہ ملوث ہیں اس میں اور زیادہ ملوث ہو جائے تاکہ خجت ان پر تمام ہو جائے اور وَأُمْ لِلَهُمْ اِنَّا قَيْدِ مَتِينَ ان کو میں محلت دے رہا ہوں اور میری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے اور پچھلی امتوں کے واقعات اور ان کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد یہ صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر عام انسانوں جیسا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پورے کی پوری ملیہ میٹ اور نشط و نابود کر دیتے ہیں بس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمد کی برکت ہے کہ اس اس قوم کو جو ہے پوری قوم کو یک پر ایک تباہ و برباد نہیں کیا جا گا جس طریقے سے پہلی قوم کو برباد کیا گیا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے ساتھ میں ہی سورہ تاریخ کی آج یہ تفسیر مکمل ہوئی اور اسی کے ساتھ میں الحمدللہ سبحانہ والحمدللہ ہم نے تیسوے پارک کی تمام سوروں کی تفاصیل ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی تیسوے پارک کے مکمل ہو جانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں تمام سورتیں ہیں وہ ترطیب وار آپ کو ہماری پلیلسٹ میں ملیں گی تو آپ جس بھی سورے کی تفسیر سننا چاہتے ہیں آپ اس کا انتخاب کریں اور وہ سورے کو آپ سن سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو پسند فرمائیں اور ہم سے اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے مزید اپنے کلام کا یا کلام اللہ کے کام کے لئے ہم سے مزید کام لے اللہ تعالیٰ اور آپ لوگ بھی ہم سے جڑے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست سے ہم نئی سوریں لے کر آپ لوگوں کا خدمت میں حاضر ہوں گے جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب جن لوگوں نے نہیں کیا ہے ان لوگوں سے ایک بار دوبارہ اپیل ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ہمارے چینل کو اپنے جان پہ چان معلومیں پروموٹ بھی کریں وآخرت آوانا من الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ